السلام علیکم میں ہوں حریم آسف لائی ہوں آپ کے لئے ایک اور ویڈیو میری یہ ویڈیو سٹینلس ٹیل فوک یعنی کڑائی کے بارے میں ہے جو کہ میں نے زہرہ سٹور سے میں نے پرچیز کی ہے آن لائن میں نے منگوائی ہے زہرہ سٹور بسیکلی لاہور کا یہ سٹور ہے اور آئی تنگ یہ ڈی اچھے میں ہے تو یہ ہے کڑائی جو کہ میں نے منگوائی ہے اور اس کی جو کالٹی ہے وہ بہت اچھی ہے بہت اچھی طریقے سے انہوں نے پیک کر کے بھیجیے کہیں سے بھی بروکن نہیں تھی اور اس کا جو لڈ ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہے بہت اچھی اس کی کوالٹی ہے اور جیسے دن میرا پارسل مجھے ریسیف ہوا تھا اس دن میں مٹر پلاو بنا رہی تھی تو میں نے بس جلدی سے اس کو انواکسنگ کیا اور اس میں مٹر پلاو بنا لیا تو میں ون کے جی پرائز کا بنا رہی ہوں مٹر پلاو تو ریسیپی اب آگے چل کے دیکھتے ہیں میں نے یہاں پہ دو میڈیوم پیاس لیے ہیں اور چار تقریباً چار پانچ پینٹی مٹر لیے ہیں اور یہ جو کیوبز ہیں یہ آپ نے اگر میری پیشلی ویڈیو نہیں دیکھی تو پلیز دیکھ لی جیے گا جنجر گالک پیسٹ کی میں نے ویڈیو بنایی تھی تو اگر آپ نے دیکھی ہوئے تو آپ کو پتا ہوگا نہیں دیکھی تو جا کے دیکھ لیں یہ میں نے ایک کپ مٹر لیے ہیں اور پانچ میں نے میڈیوم سائز کی پوٹیٹو لیے ہیں ان کو اس طرح چھوٹا چھوٹا کٹ کر دیا ویسے تو یہ ایک آسان ریسیپی ہے ریسیپی اتنی امپورٹن نہیں ہے مٹر پلاو تو سب ہی بنا لیتے ہیں لیکن مجھے بس یہ تھا کہ ایک دفعہ میں اس میں کھانا بنا کر دیکھوں کہ کیسے بنتے اور یوٹیوب کی ویڈیو کے لیے مجھے ایک ایسی چیز چاہیے تھی جو کہ نیو ہو میں کافی ٹائم سے دیکھ رہی تھی مارکٹ میں بھی اور الفتے بھی بھی میں نے دیکھا تھا نون سٹک زیادہ مجھے پین نظر آیا ہے پین بھی کڑائیاں بھی اور پتیلے اور پوٹ سب کچھ اکسر نہ نون سٹک تھا جو آج کل مل رہے ہیں ماربل کی کوٹنگ ہوئے ہوئے تو وہ بھی بہت ایکسپنسیو ہے آٹھ ہزار نو ہزار کا ایک پین مل رہا ہے جو ماربل کی جن پر کوٹنگ ہوئی ہوئی ہے تو وہ مجھے افورٹیبل نہیں لگا میں نے پھر یہی سوچا کہ میں سٹینلیس ٹیل منگوا کے دیکھ لیتی ہوں کیونکہ یوٹیوب کی ویڈیو کے لیے جیسے اگر میں نے کوئی کڑائی کی ریسی بھی ڈال لیا ہے یا کچھ بھی ڈال لیا ہے تو میں چاہ رہا تھا کہ یہ کوئی نئی چیز ہو بلکل لیو ہو تاکہ ویڈیو میں تھوڑا سا اچھا سا لکا ہے تو اس طرح یہ تھا کہ زہرہ سٹور پر جب مجھے یہ نظر آئی تو میں نے جلدی سے پھر آرڈر کر دی اور زہرہ سٹور کی یہ ایک اچھی بات ہے کہ ان کی کالٹی بہت اچھی ہوتی ہے چیزوں کی کالٹی پر یہ کمپرمائز نہیں کرتے کالٹی بہت اچھی ان کی باقی چیزوں کی بھی ان کے پاس کی جن کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں ہاؤس ہولڈ آئیٹمز ہیں اور سٹوریج کے لیے ان کے پاس بہت ویرائیٹی ہے ہر چیز کی سٹوریج بیگز ہو گئے سوکس آرگنائزر ہو گئے ہینگر ہو گئے بہت ساری چیزیں ہیں ان کے پاس ان کی ویب سائٹ پر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں ان کا انسٹرگرام کا پیج ہے وہاں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں چاول میں نے سیلا لیے تھے اور ان کو میں نے ایک گھنٹے کے لیے جو ہے پانی میں سوک کر دیا تھا پہلے اچھی طرح واش کر کے دو سے تین دفعہ پانی نکال کے ان کو ایک گھنٹے کے لیے میں نے سوک کر دیا تھا تو اس سے ہی ہوتا ہے کہ چاول بہت اچھا بنتا ہے تو اگر آپ اس کو ایک گھنٹے کے لیے آپ سوک کر دیں ویسے اگر نارمل چاول ہوتے ہیں تو ان کو پندرہ بیس منٹ بھی بہت ہوتے ہیں اگر آپ ان کو پانی میں سوک کر دیں تو یہاں میں نے پیاز جو ہیں وہ پراؤن کر لیے ہیں اور اس میں جو مسالے ہیں وہ ڈالتی ہیں اور یہاں میں نے جو ٹیمارٹر تھے وہ فریز ہوئے ہوئے تھے تو ان کو کٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے لیکن میں نے کٹ کر لیے تھے وہ میں نے اس میں اٹ کی ہیں اور ٹیمارٹر کی جو مین بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بھنا ہی بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتی ہے کھانے میں چاول بنا رہی ہوتی ہوں تو پھر میں کوشش کرتی ہوں کہ کٹ کر اوئے ٹیمارٹر ڈالوں اور اگر میں سالن بنا رہی ہوں تو کوشش کرتی ہوں کہ وہ گرائنڈ ہوئے ہوئے ہوں تو چاولوں میں جب میں گرائنڈ کی اوئے ٹیمارٹر ڈالتی ہوں تو وہ پھر چاول اچھے نہیں بنتے بہت عجیب سے بن جاتے ہیں بن جاتے ہیں صحیح لیکن اتنے اچھے نہیں بنتے تو میں نے بھی یہی سوچ ہے کہ اسی طرح اگر ان کو ٹیمارٹر کو ڈال کر تقریبا میں پندرہ سے بیس منٹ کے لیے چھوڑ دیتی ہوں اور تھوڑا سو اس میں پانی بھی ایڈ کر دیتی ہوں تو اس طرح جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں کہ میں ان کو دبا رہی ہوں اور ان کو بھنائی ان کی اچھی طرح کر رہی ہوں تو پیاز اور ادرک لسن کے بعد ٹیمارٹروں کو آپ کم از کم بیس منٹ دیا کریں بنائی کے لیے چاہے وہ آپ سالن بنا رہے ہیں یا آپ چاول بنا رہے ہیں تو یہاں دیکھیں کہ ٹیمارٹر اچھی طریقے سے وہ بھن چکے اور آئل اوپر آ گیا ہے اچھی طرح بھننے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو ٹیمارٹر ہیں وہ پھر چاولوں میں نظر نہیں آتے بہت کم نظر آتے ہیں اگر ان کی بنائی اچھی کی ہوئی ہو تو اور اگر آپ سالن بنا رہے ہیں اور آپ نے ٹیمارٹر گرینڈ کیے ہوئے ہیں تو تب بھی گرینڈ کیے ہو ٹیمارٹر میں پانی دلتا ہی ہے تو آپ اس کو بھی پندر سے بیس منٹ کے لیے چھوڑ دیا کریں میں بھی ایسے کرتی ہوں کہ اگر میں نے سالن بنانا ہے گریوی رکھنی ہے تو میں پھر پیاس کو بھننے کے بعد میں ٹیمارٹر ڈال دیتی ہوں وہ جو پیسٹ ہوتا ہے جسے نارملی بناتے ہیں دو سے تین ٹیمارٹر لیے اس میں تھوڑا سا پانی آٹ کر دیا کرائن کر کے تو میں ان کو چھوڑ دیتی ہوں پندر سے بیس منٹ کے لیے یعنی نمک میں جو بھی مسالے ڈالنے کے بعد جب وہ اچھی طرح ان کا پانی کھوشک ہو جاتا ہے تو پھر میں اس کو آگے کھانے کو کنٹیو کرتی ہوں جو بھی میں نے ڈالنا ہے اس میں چکن ڈالنا ہے اس کوئی سبزی ڈالنی ہے تو بھننا بہت زیادہ اہم ہے اچھا میری مزر نے مجھے یہ سکھایا تھا کہ جب چاول بنانے ہے تو جو لیٹ ہے اس کے اوپر اس طرح کپڑا بان دینا ہے رومال ہو کھانے والا رومال کچھ بھی تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ چاول نمی سے بچے رہتے ہیں اور جو بھی نمی ہوتی ہے وہ کپڑے بھی لگ جاتی ہے اور نیچے تباہ بھی وہ لازمی رکھتی تھی تاکہ چاول جلنا جائے تو یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس اور ٹرکس تھیں جو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں اور آگے میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کا سائز کیا ہے اس کا سائز میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ تھرٹی ٹو سینٹی میٹر کی یہ کڑائی ہے جو ان کی ویب سائٹ پہ بھی اسی طرح منشن کیا ہوتا ہے تو اس میں ایک کلو کے قریب چاول بن جاتے ہیں